تو فون کی تا کہ یار میرا دل کر دے شہید ملاد مصطفی علامہ مولانا محمد اکرم رزوی رحمت اللہ علیہ دی بچپن تو لے کے شہید ہون تک جو میں توں ذکر پار سکنا کسے پرنا نہیں پار لیں دے دا تو حضرات محترم آج تھی جڑی ابتدائی ربائی میں علامہ رزوی صاحب رحمت اللہ علیہ دی یاد اندر تھوڑے سامنے پیش کی تیئے امہ نامہ رضائے مصطفیٰ دی ایڈیٹر آشک رسول جناب علامہ مولانا محمد حفیظ نیادی دامت برکاتب العالم مجسمہ پیکر و صدق و صفا مجسمہ عشق مصطفیٰ علامہ رزوی نووکھاں تے صدق صدیق دا نظر ہوندہ سی علامہ رزوی نووکھے صدق صدیق دا نظر ہوندہ سی اور حیاء عثمان دا نظر ہوندہ سی وفا عثمان دی نظر ہوندی سی اور حیبت جلال فروق دا نظر ہوندہ سی اور او دے بازوان ویچ بجود پٹ رکھے مولا علی دی قفت حیدری نظر ہوندہ ذرا جاک کے سوڑو جاک کے جاک کے تو حضرات بہترم اے اوز ہستی دا آج میں ذکر کرن لگا جنوالا حضرت دے ایس شیر دا ابتدائی سمجھو اور ایس شیر دی انتہا سمجھو علامہ رزوی دی زندگی دا الف تو لے کے و ناس تاک اور انج سمجھو ابتداء تو لے کے انتہا تک ادامہ رزوی دی زندگی دا نچوڑ کی سی آپ فرماندر صلح خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی اکسیر ہے علامہ مولانا ابو الحامد صوفی محمد اکرم قادری رزوی رحمت اللہ علیہ آپ سرزمینے گجرہ والا دی اندر پندرہ مارچ انیس سو چورنجا اسلام آباد محلہ گلی نمبر چار مکان نمبر دو اے مرد درویش ماں غلام فاطمہ دی چولی ویچ آ گیا جاک کے جاک کے درہ میری بات سننا حضرت علامہ مولانا صوفی محمد اکرم رزوی رحمت اللہ علیہ اس محلے ویچ پیدا ہوئے جس محلے ویچ مرشد کامل ریندہ سے سبحان اللہ پاسبانے مسلک رضا وادی عشق و مزدیدہ مسرور اور جماعت رضا مصطفیٰ پاکستان دے سر پرست عالی حضرت علامہ الحاج مولانا محمد ابو دعود محمد صادق شاہب قادری رزوی مدد لالے جس محلے اسلام آباد ویچ قیام پذیر سن اس محلہ اسلام آباد دے اندر اے آشکان دا انج سمجھلو کے سلار اور سلسلہ رضویت دا پاسبان مجاہد شہید بلاد مصطفیٰ حضرت علامہ مولانا محمد اکرم رزوی رحمت اللہ علی مادی جھولی ویچ آگے برادری کیڑی ہے برادری کشمیری ہے دت کے بولو نہیں یار بولو ذرا میرونی سبحان اللہ میں تدی تو انواہ کے آج میں ایک آشک دا ذکر چھیڑن لگا تھی آشک بھی ہو حق حق جنو مسلک اہل سنت تے بڑا نازے تو میں او دی ناز برداری میں سمجھنا کہ اے علامہ شہید رضوی رحمت اللہ علیہ دی اپنی ایک باطنی حسائی جمیل ہے کہ انہ نے میرے ورگے خادم نے پسند کی تا کہ تُو میری صیرت کا دو اے ہی 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 کبھال ہے ہی کبھال ٹڈیوٹی لگائی لندن چاہو اور حافظ صاحب گجر خان دے رہن والے میں نے انہ بار بار کیا میں کہ حضرت ارام کرو جدو میری تباہ ہوئے گی میں او دو سیرتی علامہ رضوی پیش کرانگا مادی چولی وچاگے وہ ماں تھی کہ جن کی گود میں اسلام پلتا تھا اے ماں کونے جیدنا غلام فاطمہ ماں ہووے جڑی غلام فاطمہ باپ کلونے جیدانا محمد بشیر بٹے کشمیری برادری نل تلکے میرے دوستوں اینہ دا پیشہ کیے کپڑے دا کاروں بارے اللہ کریم نے بٹ سابلوں ساتھ بیٹے عطا فرمائے اللہ ماں مولانا محمد اکرم رضوید دادا جان حافظ محمد رمضان نبی نے سن اے زینہ تول مساجد الماروف روٹیا والی مبشد اندرے مدرس سن اے پڑا اندے سن جتو رضوی بجپن سنبھالیا تے دادے دی آدت وے کھی اونگلی لگ کے مسجد زینہ تول مساجد وے چلا جانا داتے نے جا کے پڑا مرمضان ہونہار بچان اوندیاں وے کھنا حاجی سابلے جان دیاں وے کھنا انہوں چل دیاں وے کھنا دادے دی انگل دا اثرے ہو یا دادا لائے کے مسجد جاندار یا ہاتھ میں گابی ویچو آمان آجائی ہافظ رمضان لے جانا تے را کم محمد آشق بڑن موسیقی 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 لائے دے والدے گیرامی کپڑے دا کاروبار کر دے سن قسمت بڑی چنگی پاس بانے مسلک رضا عاشق محمد مصطفی محسن ملک و ملت عالمی مبلغ اسلام حضرت اللہ مام مفتی پیر مولانا ابو دعود محمد صادق قادری رضوی دامت برکات مولا لیا آپ نے ایک دن وے کے بشیر بٹنوں کہن لگے تینوں رب طالعہ نے سات پتراتا کی تینے اللہ دے کامل ولی دی نظر بھلے رضوی بچپن وے چھی آگیا اللہ دے کامل ولی نے او دا انتخاب کر لیا پتہ لگا یہ اون والے وقت مچ محمد دا دیوانا ہووے گا اون والے وقت اندر مجاہد ملت ہووے گا اون والے وقت دے اندر خطیب ہووے گا اون ہار خطیب ہووے گا اللہ حضرت مصطفی